لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ کہ اب انقریب ایک مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان مبارک کہتے ہیں وہ شہر القرآن ہے قرآن کا مہینہ ہے قرآن اسی مہینے میں اترا اور اس مہینے میں قرآن کی قصد کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے تو ہم ابھی سے اس مہینے کے لئے تیاری کر دیں ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ عید کے آنے سے ایک مہینہ پہلے عورتیں اپنے کپڑے تیار کرنے شروع کر دیتی ہیں بچوں کے چیزیں خریدنا شروع کر دیتی ہیں ایک مہینہ لگ جاتا ہے عید کی تیاری میں تو بھئی رمضان مبارک کا مہینہ شہر القرآن ہے اس کی آمد کے لئے ہم بھی ابھی سے تیاری شروع کر دیں اور رمضان کی تیاری کیا ہے ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دوسرا اپنے کام کو اس طرح سے سمیٹھیں کہ رمضان شریف کا وقت فارغ ہو عبادت کے لئے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے روزہ اپنے آزا کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے تو ہم روزے کو اس طرح رکھیں کہ ہم کھانے پینے سے بھی رکے رہیں اور آزائے جسمانی کو گناہوں پہ پڑھنے سے بھی بچائے رکھیں یہ آلہ درجہ کا روزہ ہے سر سے لے کے پاؤں تک ہم روزہ دار بن کے زندگی گزاریں گے تو اس کی پریکٹس ہمیں ابھی سے کرنے شروع کر دیں چاہئے اگر کوئی صاحب موبائل فون کا استعمال غلط کرتے ہیں تو ابھی سے بند کر دیں پریکٹس کریں شیطان دور لگائے گا لیکن جب آپ ریزسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ اس مسئیبت سے جان چھڑا دیں گے اور اگر سکرین پہ تماشے دیکھتے ہیں تو دیکھنا چھوڑ دیں اللہ کے لیے چھوڑ دیں یہ رمضان وارک کی تیاری ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا جیسے انسان نہاد ہو کے تیار ہو جاتا ہے نا ہم توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں پھر رمضان کی برکتوں سے ہمیں پورا پورا عجر ملے گا نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی قصر سے تلاوت کی جاتی تھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تحجد کے وقت کوئی بندہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی تھی یہ شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز کیا ہوتی تھی ہر گھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے آج ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آتی اس لیے کہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو تحجد کے وقت میں قرآن کا پڑھنا دلوں کو دھو دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اور نبی علیہ السلام کئی مرتبہ آدھی رات کئی مرتبہ پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتے تھے صحابہ اکرام بھی اسی طرح ہیں اس لیے قرآن کی ایک لذت ہے جب بلذت مل جاتی ہے پھر انسان کا پڑھ بغیر گزارہ نہیں ہوتا سیدہ عثمان نے لنی زیادہ فرمایا کرتے تھے لَوْ تَحْرَتْ قُلُوبُكُمْ اگر تمہارے دل پاک ہوتے مَا شَبِعْتُمْ مِنْ قَلَامِ رَبِّكُمْ تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تمہارا دل ہی نہ بھرتا دل چونکہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں لہذا ہمارا پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا آپ دیکھیں بچے کو آئیس کریم دی جائے نا تو اس کا کھانے کو دل چاہتا ہے اور ہر لکمہ کھانے پہ اس کو مزہ آتا ہے قرآن مجید بالکل اسی طرح ہے ایک ایک آیت کے پڑھنے پہ مزہ اور کئی دفعہ تو نبی رشت آدم ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کے مزہ آتے جیسے بچوں کے اندر ایک چنگم ہوتا ہے وہ موہ میں رکھتے ہیں تو چباتے رہتے ہیں گھنٹوں چباتے رہتے ہیں میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا موہ میں ہر وقت رکھتے ہیں اور چباتے تھے کہنا کہ جی مزہ آتا ہے تو بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام ایک آیت کو پڑھتے تھے مزہ آتا تھا پھر پڑھتے تھے تو قندے مقرر کے مزہ لیتے تھے اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے گرمی کے موسم میں پسینے پہ شرابور ایک بندہ گھر آئے اور بی بی اس کو تھنڈا بادام کا شربت دے تو ہر گھونٹ پینے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہے مگر مسئیبت یہ ہے کہ دل صاف نہ ہونے کے جیسے ہمیں وہ مزہ نہیں آتا ہے لہٰذا ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے دن نئی مہینوں گزر جاتے ہیں تنابت نہیں ہوتی اندر کھچ پڑھنے چاہیے اندر ایک طلب ہونے چاہیے اللہ کے قرآن گفرنے کی ایک نوالِ غادمی اس کو تو بھلوک کی لئے دنوں کا پتہ ہی نہیں اور اگر ایک بالغ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو کوئی کہے کہ جی ہم آپ کو بسکٹ کھلا دیتے ہیں آج آپ بیوی کے پاس نہ جائیں تو وہ کہے گا کیا بے وقوفوں والی بات ہے اس سیڈ ڈش کی یا اس کھانے پینے کی یا ان بسکٹوں کی کیا حیثیت ہے میاں بیوی کے وقت گزارنے کا معاملہ ہی کچھ اور ہے اسی طرح جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نید کا ہونا تھکاوٹ کھونا یہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو رات کے آخری پر میں اٹھ جاتا ہے اور مسلحے پر کھڑا ہو جاتا ہے بعض رات تو ایک رات میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے ہم اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو ہم تھوڑا تو پڑھ سکتے ہیں نا سورہ یاسین ہے تو دھجد میں اس کی تلاوت کر لیں کوئی اور سورت یاد ہے تو اس کی تلاوت کر لیں اگر نہیں بھی یاد تو سورہ اخلاص قلواللہ احد تو یاد ہوتی ہے یہ قلواللہ احد ایک ارکت میں کئی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کر رکوع کر دینا چاہیے سورہ اخلاص کو سو مرتبہ پڑھیں دو سو مرتبہ پڑھیں پانچ سو مرتبہ پڑھیں حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے تھے اپنی نماز میں تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہر وقت میں پڑھتے ہو اس نے کہا جی مجھے اس مضمون سے فطری محبت ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت کے وجہ سے اس بندے کو اللہ تعالی جنت میں عالی مقام عطا فرمائیں گے سورة القوصر یاد ہے اِنَّا آتو اِنَّا کَلْقَوْزَرْ تو وہی پڑھیں جو مر لیا ہے اور بار بار اس کو پڑھتے رہے ہیں یہ جو بار بار پڑھنے نا اس سے دل پر اثر ہوتا ہے دیکھیں دیوار کے اندر کیل گارنا ہوتا ہے نا تو ایک دفعہ ہتھوڑا مارنے سے کیل نہیں گڑتا ایک دفعہ مارتے ہیں پھر دوسری دفعہ مارتے ہیں پھر تیش دفعہ ہمارے ڈاؤن اس کو مارتے رہو حتیٰ کہ یہ گڑ جائے اس کے اندر اسی طرح قرآن بید کی آیات ہیں ایک دفعہ پڑھیں کہ تھوڑا اثر ہوگا پھر پڑھیں پھر پڑھیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں گے تو بالاخر دل پر اس کا اثر ہو جائے گا اللہ کرے کہ ہمارے دل قرآن مجید کی محبت سے لبریز ہو جائیں اور ہمیں اس کی چاشنی ملنے نہیں ہو جائے ہم روحانی طور پر بالر بن جائیں پھر اٹھ سے بیٹھ سے ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا